بسم اللہ الرحمن الرحیم مائیسیلف ایڈوکیٹ میان سادی باسدیو کا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیلی لا پوائنٹ آج کا آج ہمارا اسیر پی سی پر جو لیکچر ہے وہ ہے پارٹ فور پریونشن آف افینسز انستاد جرائم کے حوالے سے اور اس میں جو ہم نے چیپٹر آج مکمل چیپٹر ہم نے پڑھنا ہے چیپٹر نمبر آٹھ ہے چیپٹر نمبر آٹھ کے جو سیکشن ہے ایک سو چھے سے لے کر ایک سو چھبیس اے تک ہم نے سیکشن جو ہے وہ پڑھنے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیں گے آپ کو جو سیکشن کی بیسک چیزیں ہیں وہ صرف ساتھ میں سمجھاتا جاؤں گا اور ساتھ ساتھ میں چیزوں کو کلیر کرتا جاؤں گا سیکشن بیس تو آج کا جو ہمارا یہ لیکچر ہے یہ اس میں ہم نے پڑھنا ہے ایک سو چھے سے لے کر ایک سو چھبیس اے سی ار پی سی کے یہ جو سیکشن ہیں اور فیام میں یہ جو سیکشن ہے یہ سیکیورٹی زمانت نامہ یا مچلکے کی بات کرتا ہے سیکیورٹی فار کیپنگ دا پیس اینڈ فار گوڈ بیہیوئر کہ یہ دو طرح سے کہ ایک تو ایسے اشخاص ایسے ملزمان جو امن آمہ کو نقصان پہنچائیں یعنی کہ جو امن ہے جو پیس ہے اس کو ڈسٹرب کریں اس کو نقصان پہنچائیں لڑائی پھلائیں نفرت انگیز وغیرہ جو بھی معاملہ یعنی کہ معاشرے کو کسی اور کسی حوالے سے وہ اس کا جو امن ہے اس کو اتباع کرنے کی کوشش کریں اس کو نقصان پہنچائیں یا جو ان کا اپنا بیہیوئر ہے وہ ایسا مچلکہ دیں گے یا ایسے شوٹی دیں گے یا ایسے زمانت دیں گے کہ ہم اس عرصے کے دوران ہم اپنا جو بیہیوئر ہے وہ اچھا رکھیں گے ہم دوبارہ یہ جو فنس ہے یہ ایسا نہیں کریں گے تو اس حوالے سے دو چیزیں ہیں جن ملزمان کو سزا ہو جاتی ہے جو سزا یافتہ ہوتے ہیں جن کو سزا ہو جاتی ہے ان سے سکیورٹی زمانت نامہ لیا جاتا ہے کہ آپ نے اتنی دیر تک اتنی دیر کے لیے یا اس دیر تک یا آپ نے آئندہ جو پیس رکھنا ہے آپ نے امن رکھنا ہے اور معاشرے کو کسی قسم کسی بھی حوالے سے نقصان نہیں پہنچانا ہے اس کا جو بیسک پرپس ہے وہ یہ ہے اور اس کے علاوہ آپ نے سنا ہوگا کہ جناب تھانے میں کٹ ہوا یا فلان جگہ کٹ ہوا تو پولیس نے ساتھ کو انجا کر دیا یا پولیس نے فلان جو ڈکیٹی کے مجمعان تھے ان کو جو ہے نا وہ کلندرے کے تحت گرفتار کر لیا جن دوبارہ عدالت میں ان سے مچلکہ طلب کر لیا تو وہ یہی ہے ساتھ کو انجا ہے سیکشن ایک سو سات اور ساتھ میں سیکشن ون ففٹی وان ایک سو ایک آمن سی ار پی سی اس کے تحت وہ ایسے لوگوں کے گرفتار کرتے ہیں جو آہ امن کو نقصان پہنچا رہے ہوں جو آہ امن کو جو پیس کو کسی بھی حوالے سے بریک کر رہے ہوں جو پیس نہ رکھ رہے ہوں ٹھیک ہے اور آہ اس کو ہم مزید کلائیٹی کے لیے ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ تو سیکشن ون زیرو سکس کیپنگ سیکیورٹی فر کیپنگ پیس آن کنوکشن کہ سزا پر سزا پر یا سزا کے وقت ملزمان سے زمانت یا مچلکہ وغیرہ طلب کرنا پیس رکھنے کے لیے امن رکھنے کے لیے یہ کہتا ہے کہ وین نیور اینی پرسن ایکیوزڈ آف این افینس پنشبل انڈر چیپٹر ایٹ آف پاکستان پینل کورڈ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو کہ چیپٹر نمبر ایٹ جو پی پی سی کا چیپٹر ایٹ ہے اس کے اس میں جو افینسز ہیں ان کا کوئی بھی شخص جو ہے اس نے وہ افینسز کیے ہیں یا اس پر اس کے مطالق کوئی ایف ای آر وغیرہ ہوئی ہے اور اس پر آگے چل کر اس کو کنوکشن ہوئی ہے ادر دین ماس وائن افینسز کے وہ کون کون سے ہیں سیکشن ایک سو ون فورٹی تھری ہے ون فورٹی نائن ہے ون فیٹی تھری اے ون فیٹی فور ون فیٹی فور ہے ان سیکشنز کے علاوہ یعنی کہ کوئی ایسا ملزم جو چیپٹر ایٹ پاکستان پینل کورڈ کے طرف جس نے کرائم کیا اس کو پنش کیا گیا اس کو کنوکشن دے گئی ہو یا اس کے علاوہ کوئی اسورٹ کا ملزم ہو ٹھیک ہے اس کے بعد افینس انوالونگ ایف بریچ آف پیس یہ افینسز ہو کہ کس نے جو امن اعمہ ہے جو پیس اس کو بریک کیا ہوا اس کو نقصان پنچائے ہوا ابیٹنگ آف تا سیم یا ان جو رائم کی اعانت کی ہو ان کو ابیٹ کیا ہو ان کی ہیلپ کی ہو اور اینی پرسن اکیوسٹ آف کمیٹنگ کرمینل انٹیمنڈیشن کسی کو دھمکانے کے حوالے سے اگر کسی شخص نے کوئی افینس کیا ہو اور وہ کنوکٹڈ آف سچ افینس اور اس حوالے سے اس کو سزاد دی جا چکی ہو کس کی طرف سے ہائی کورڈ نے اس کو پنش کیا ہو کوٹ آف سیشن نے یا کوٹ آف مجیسٹریڈ نے اس کو فرسٹ کلاس مجیسٹریڈ نے اس کو پنش کیا ہو تو عدالت اس سے مچلکہ لے سکتی ہے ماس وائی افینسز کے ان میں کون کون سے ہیں سیکشن ون فیفٹی تھری ہے ٹھیک ہے سیکشن ون فوٹی نائن ہے سیکشن ون فیفٹی فور اے ہے ون فیفٹی فور یہ پی پی سی کے یہ جو چار سیکشنز ہیں ان کے علاوہ جو دوسرے فینسز ہیں ٹھیک ہے جن کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا چکا ہوں ان میں وہ لے سکتی ہے اس کے بعد سچ کوٹ از آف اپینین اگر اس کوٹ نے پنش کرتے وقت کنوکٹ کرتے وقت اگر وہ ضروری سمجھتی ہے اس نیسیسری تو ریکوئر سچ پرسن تو ایکسی کیوٹ کہ وہ امن رکھنے کے لیے وہ امن کو نقصان نہیں پہنچائے گا اس حوالے سے اگر کوٹ سمجھتی کو اس سے مچلکہ لیا جائے تو کوٹ میں جو کوٹ ہے ایڈ دا ٹائم آف پاسنگ سنٹنس تو سزا سناتے وقت عدالت جو ہے اسے آرڈر کرے گی تو ایسی کیوٹ اب آرڈ فر سم پرپورشونیٹ تو اس مینس اس کے وسائل کے مطابق عدالت اس سے مچلکہ طلب کرے گی ویڈر ویڈاؤٹ شوٹیس بھی ہو سکتا ہے وہ بلا زمانت بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وہ جو شوٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے زامن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یا بلا زامن بھی ہو سکتا ہے ذاتی مچلکہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ تین سال سے زیادہ نہیں ہوگا یعنی کہ تین سال تک کے لیے وہ اسے سکیوٹی فر کیپنگ کی بیس پر اسے مچلکہ طلب کر سکتے ہیں جب وہ اس ملزم کو سزا دیں گے کنوکٹ کریں گے اس کے لیے سب سیکشن ٹو ہے اگر وہ جو کنوکشن ہے وہ جو سزا ہے وہ اپیل میں یا دوسرے طریقے سے اس کو سیٹسائیڈ کر دیا جاتا ہے اس کو منصوب کر دیا جاتا ہے جو مچلکہ داخل کیا جا چکا ہے وہ قابل تنشی ہو جائے گا وہ وائڈ ہو جائے گا وہ ختم ہو جائے گا سب سیکشن ٹری ہے این آرڈر انڈر دس سیکشن میں آل سو بھی میڈ بین اپلیٹ کورٹ یعنی کہ اس آرڈر کے اس سیکشن اس طرح کے جو آرڈرز ہیں اس سیکشن کے تحت وہ اپلیٹ کورٹ بھی کر سکتی ہے اپیل کے دوران اور رویین کورٹ بھی کر سکتی ہے اپنی رویین کی سمات کے دوران ٹھیک ہے اس کے بعد ہے پہلا تو ہم نے پاڑ لیا سیکیوٹی فر کیپنگ سیکیوٹی فر کیپنگ دا پیس ان آرڈر کیسز انڈ سیکیوٹی فر گوڈ بیہیویر تو گوڈ بیہیویر اور جو کیپنگ دا پیس ہے اس حوالے سے جو ہے نا وہ آرڈر کیسز میں وہ تو کنوکٹ بیس پر یہ اس سے علیدہ کیسز میں کیا کہنا جہاں پر ملزم کو کنوکشن نہیں دی گئی اس کو سزا نہیں دی گئی ٹھیک ہے تو سیکشن ایک سو سات ہے سیکشن ایک سو سات ہے سیکیوٹی فر کیپنگ دا پیس ان ایڈر کیسز کے عام جرائم میں یا دوسری حالات میں جو ملزم سے کیپ دا پیس میں یعنی کہ پیس کو کیپ کرنے کے حوالے سے نقصہ ہمیں کو وہ نانقصان پہنچائے میں بار بار اس چیزوں کو درہاؤں گا نہیں میں صرف جو یوز کروں گا وہ کیپنگ دا پیس ہوگا ٹھیک ہے وہ کیپنگ دا پیس کے لیے اس سے مچالکہ زمانت نامہ لے سکتے ہیں یہ وہی سیکشن ہے جو ساتک بنجا میں استعمال ہوتا ہے یعنی کہ ساتک بنجا ملزمان ہو گئے وہ یہی ہے سیکشن ایک سو سات ہے اور اس کے ساتھ سیکشن ون فیفٹی ون ایک سو کامن سی ار پی سی ہے ٹھیک ہے اب یہ سیکشن کیا کہتا ہے یہ سیکشن یہ کہتا ہے جب بھی کسی مجیسٹر فرس کلاس کو اس کی جو کارویہ مجیسٹر فرس کلاس کے پاس ہوگی اس کو اختیار ہے مجیسٹر سینکٹ کلاس جو بھی اس کے تحت ملزمان گرفتہ رہوں گے مجیسٹر فرس کلاس کے پاس پیش ہوں گے اس انفارمڈ کیسے مجیسٹر کو یہ اطلاع دی جاتی ہے اینی پرسن ایز لیکلی ٹو کمیٹ ای بیچ آف پیس کہ کوئی بھی کوئی شخص جو ہے وہ جو ہے نا وہ پیس کو بریچ کرنے کے در پہ ہے ٹھیک ہے وہ نقصے امن کو نقصان امن ایمہ کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے جو پبلک پیس ہے اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کے در پہ ہے یا کوئی ایسا غلط کام یا غیر قانونی کام کرنے جا رہا ہے جس سے جو امن ایمہ ہے جو پبلک پیس ہے پبلک ٹرنکویلٹی ہے وہ ڈیسٹر بہو سکتے ہیں اس کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے تو مجیسٹر اف ان اس اپینین اگر مجیسٹر سمجھتا ہے اس کے پاس سفیشنٹ گراؤنڈز ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیا کر گا require such person to show why he should not be order to execute a bond تو وہ اس ملزم سے یہ طلب کریں گے کہ کیوں آپ سے مچلکہ نہیں لیا جا سکتا ٹھیک ہے یعنی کہ اس کو جو سیدھی سی بات ہے کہ اس سے وجہ پوچھے گی وجہ پوچھے گی اور اس کو مچلکے کا حکم دے گے وہ مچلکہ ذاتی بھی ہو سکتا ہے ویڈا ویڈاوٹ شوٹیز اور زامن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور اس کا جو ٹائم فریم ہے وہ ہے پیریڈ اس ناٹ اکسیڈنگ ون ایئر ایک سال سے زیادہ نہیں ہو سکتا ایسا مجیسٹریٹ تھنکس فٹ اور اس کے علاوہ جیسا مجیسٹریٹ صاحب جو ہیں وہ مناسب سمجھے اس کے بعد جو سب سیکشن ٹو ہے ایک سو ساب کا پرسیڈنگز شیل ناٹ بی ٹیکن انڈر دیس سیکشن آنلیس ایدر دی پرسن انفارمد اگینسٹ آر دا پلیس ویر دا بریچ آف دا پیس ڈسٹربنس is اپری ہنڈڈ اس وقت تک جو پرسیڈنگز ہیں اس سیکشن کے طاعت وہ انیشییٹ نہیں کی جا سکتی اس وقت تک پرسیڈنگز سٹارڈ نہیں کی جس جا سکتی جب تک وہ جو شخص ہے دا پرسن انفارمد اگینسٹ آر دا پلیس ویر دا بریچ آف پیس آر ڈسٹربنس is اپری ہنڈڈ اس ویرن دا لوکل ڈسٹربنس وہ جب تک وہ مجیسٹریٹ کی جو جس مجیسٹریٹ کو وہ انفارم کر رہے ہیں جس مجیسٹریٹ کو اطلاع دے رہے ہیں یا وہ جو پیس بریک ہوا ہے بریچنگ آف پیس ہوئی ہے یا ڈسٹربنس ہوئی ہے وہ اس مجیسٹریٹ کی لوکلٹی میں نہیں آتی تب تک اگر اس کے لوکلٹی میں ہے تو یہ پرسیڈنگ سٹارڈ ہوں گی ادروائز نہیں ہوں گی اس کے بعد ہے نو پرسیڈنگ شیل بھی ٹیکن بیفور انی مجیسٹریٹ کی کوئی بھی پرسیڈنگ سٹارڈ نہیں ہوگی یہ اس کی دوسری چیز ہے ٹھیک ہے پہلی ہے کہ اگر اس کی حدود میں آتا ہے تو پھر پرسیڈنگ سٹارڈ ہوگی اگر اس کی حدود میں نہیں آتا ہے تو پھر پروسیڈنگ سٹارڈ نہیں ہو یہ جو دوسرا حیث ہے انڈ کے بعد والا یہ بیسیکلی بتاتا ہے کہ اگر اس کی حدود سے باہر ہوتا ہے پھر پروسیڈنگ آپ سٹارڈ ہونی ہے تو نو پروسیڈنگ شیل بی ٹیکن بی فور انی مجیسٹر ایکسپٹ وید اپروول اف دا سیشن جائے اگر اس مجیسٹر کو خیار نہیں ہے وہ کسی دوسرے زلے کے ایسے جو ملزمہ نے اس کے پاس پیش کر دیا گیا تو وہ مطلقہ سیشن جیسے اپروول کے بعد اس سیکشن کے تحت اس زابطے کے تحت وہ کاروائی کرے گا انلیس بوت دا پرسن انفرومڈ اگینسٹ اور دا پلیس ویر دا پیچ او پیس اڈیسٹرمنس اپری ہنڈڈ وہ وہی والے بات جب تک وہ سارے معاملات نہیں ہوتے لیکن اس میں جو سب سیکشن ٹو کی جو اس کا ہے تھیم وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ٹھیک ہے اس کے بعد سب سیکشن تھری ہے پرسیجر اف پرسیجر اخ میجسٹرٹ نہٹ امپاور ٹو ایکٹ انڈر سب سیکشن ون کہ اگر جو میجسٹرٹ ہے وہ سیکشن ون کے سب سیکشن ون کے تحت امپاور اے ond اس کے پاس جو ہے نا وہ اختیار نہیں ہے پھر وہ کیا کر گیا when any magistrate not in power to proceed under subsection 1 جو subsection 1 کی کاروائی ہے سو ساتھ subsection 1 کتاب کاروائی ہے اگر اس کو اختیار نہ ہو اور has reason to believe that any person likely to commit a breach of peace or disturb the public tranquility or to do any wrongful or breach of the peace or disturb the public tranquility اور اس کو یہ یقین ہو کہ اس بندے نے breach of peace جو breach of peace کیا ہے اس نے public tranquility کو نقصان دیا ہے public جو peace اس کو نقصان دیا یا کوئی ایسا جو جرم کرنے کے در پہ ہے ٹھیک ہے تو وہ یہ کرے گا وہ یہ کرے گا cannot be cannot be prevented otherwise than by detaining such person in custody تو وہ شخص کو custody میں رکھنے کا حکم دے سکتا ہے such magistrate وہ magistrate اس کو custody میں رکھنے کا حکم دینے کے بعد کیا کرے گا after regarding his reasons اپنی reasons record کرے گا وجوہات کو کلم بند کریں گا and issue a warrant of his arrest اور اگر وہ arrest نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کو arrest کرنے کا حکم دے گا if he is not already in custody یعنی کہ اگر وہ پہلے سے custody میں موجود نہیں ہے تو اس کو arrest کرنے کا حکم دے گا جب وہ custody پر یا arrest کے warrant of arrest کے بعد arrest ہونے کے بعد court کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ جو magistrate ہیں وہ دوسرے magistrate کو وہ ساری proceeding transfer کر دیں گے اس کی custody دوسرے magistrate کو transfer کر دیں گے جس زلے کے magistrate کے پاس اکتیارات ہیں یعنی کہ are before the court and may send him before a magistrate in power to deal with the case together with the copy of prison اسی order کی ہے copy اور ساتھ میں اس بندے کی custody وہ order کر دے گا کہ یہ order میرا order اور ساتھ میں اس بندے کی custody جو متعلقہ اس کا magistrate ہے اس کے سامنے اس کو پیش کر دو subsection 4 any magistrate before whom a person is sent under subsection 3 may in his discretion detained such person ان کا study pending further action by himself under this chapter کہ وہ جب کسی شخص کو مجیسٹڈ کے پاس subsection 3 کے تحت اس section کے تحت اس کو گرفتر کر کے اس کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ جب تک چاہے اس کی جو custody ہے further action کے لیے اپنے پاس detained کر سکتا ہے اپنے پاس custody اس کی رکھ سکتا ہے اس کے بعد جو section ہے ایک سو آٹھ ہے security for good behavior from persons disseminating seditious matter کہ ان اشخاص سے مچلکہ وغیرہ لینا زمانت رامہ ان اشخاص سے لینا جو بغاوت امیز مواجو ہے اس کو پھیلائیں ٹھیک ہے disseminate کرنا disseminate ہوتا ہے پھیلانا seditious matter بغاوت امیز معاملات کو ہوا دیں بغاوت کو پھیلائیں ٹھیک ہے وہاں پر وہاں پر کیا کرنا ہے whenever magistrate of first class اور اس section کے پاتھ بھی magistrate of first class کے پاس powers ہے has informed that there is within the local limits of jurisdiction any person who with or without such limits either early or in writing or in any other manner intentionally disseminate or attempts to disseminate or in any ways abets the dissemination of کہ اس کی حدود کے اندر یا اس کی حدود کے باہر کوئی شخص زبانی یا لکھ دوہے نا وہ لکھ کر کوئی بھی بغاوت امیز مواد کو پھیلاتا ہے اس کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے یا اس کو پھیلانے میں کسی کی مدد کرتا ہے کون کون سے وہ بغاوت کے معاملات ہیں اس میں فرسٹ اف ہول ہے اینی سیڈیشیس میٹر جو کہ ون ٹوئنٹی ای اور ون ٹوئنٹی فور ای پاکستان پینل کوڈ کے تحت آتے ماملات اس کے بعد کوئی میٹر جو ون فیفٹی ای کے تحت آتا ہے کیونکہ ہم نے سیکشن ایک سو چھ میں پڑا تھا اس میں جو ہے نا ون فیفٹی تری اے نہیں تھا لیکن اب یہاں پر آ گیا اس کے علاوہ اینی میٹر کنسرننگ جج ویچ اماؤنس ٹو کریمنل انٹیمنیشن اور دیف ایمیشن انڈر پاکستان انڈر دی ایسا میٹر کسی جج کے مطلق جہاں پر اس کو دھمکایا جائے یا اس کی دیف ایمیشن کی جائے اس کے خلاف کوئی جھوٹی افوا جھوٹی خبر پھیلائی جائے پھر اس سے جو مچلکہ وغیرہ وہ لیا جا سکتا ہے اگر اس مجسٹری کے پاس اس کو یہ یقین آتا ہے کہ کچھ وجوہات معقول وجوہات اس بندے کے خلاف موجود ہیں تو وہ کیا کریں گے ریکوائر سچ پرسن تو شو کوز وائی شو ناٹ بی آرڈ تو ایجی کیوٹ بانڈ ویڈ 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 آرڈ شوٹ تو وہ اسے کہیں گے کہ کیوں میں آپ سے اس حوالے سے مچلکہ نہ لوں یا کیوں نہ میں آپ سے یہ سکیورٹی طلب کروں ٹھیک ہے آپ کا گوڈ بیہیویر کے حوالے سے یعنی کہ سیدھی سی بات کہ اس کو مچلکہ کا آرڈ کر دیں گی وہ زامن کے ساتھ بھی ہو سکتا یا زامن کے بغیر بھی ہو سکتا یعنی کہ ذاتی مچلکہ یا زمانتی مچلکہ اور کتنے ٹائم کے لیے ایک سال سے زائد کا عرصہ نہیں ہوگا اس کے بعد کوئی پروسیڈنگ نہیں ہوگی کان پر نہیں ہوگی کسی بھی کوئی ایسا پرنٹڈ مواد ہے جس کے حوالے سے اوپر پروسیڈنگ کا ذکر ہے لیکن جہاں پر وہ جو مواد ہے وہ اس کے جو اڈیٹر ہے جو کو چھاپنے والا اس کا پرویٹر ہے پرنٹر ہے پبلیش ہے اس کے خلاف نہیں کاروائی ہوگی جہاں پر وہ جو اڈیٹر ہے جو اس مواد کی جو ایڈیٹنگ ہے جو پرنٹنگ ہے یا پبلیشنگ ہے وہ پرنٹنگ اور پرس پرس اور پبلیشن اور انیس سو ترے سٹھ کے مطابق ہے یعنی کہ اگر وہ رجسٹرڈ ہے تو پھر ان کے وہ کاروائی ایک سو آٹھ کی کاروائی نہیں ہوگی ادربائز پھر وہ جو کاروائی ہو سکتی ہے اور انیس ادر لا فاردہ ریلیٹنگ ٹو پیس اور پبلیشن فاردہ ٹائم بیگ انفورس ویڈ ریفرنس تو انیمیٹر یعنی کہ اس کے تحت بھی اگر کاروائی کرنی ہو تو سب سے پہلے جو پروینچل گورنمنٹ ہے ٹھیک ہے اس سے اجازت لینے کے بعد اس مواد کے حوالے سے کاروائی کی جا سکتی ہے اگر وہ مواد کسی ریجسٹرڈ ادارے کی طرف سے چھاپا گیا ہے تو ٹھیک اس کے بعد ایک سو نو ہے سیکشن سیکیورٹی فار گوڈ بیہیویر فرام ویگرنٹ سسپیکٹڈ پرسن کے کسی بھی عوارہ یا جن اشخاص پر شاک کو ٹھیک ہے ان سے مچالکہ لینے کا بھی مچالکہ لیا جا سکتا ہے فار گوڈ بیہیویر ان کے اچھے برطاو کے حوالے سے ایک سو نو کی تحت اس میں بھی جو اختیارات ہیں مجیسٹر فرس کلاس کو ایک اختیارات حاصل ہے کہ اگر کوئی انفرمیشن اینی پرسن اس تیکنگ پریکورسن تو کنسیل اس پریزنس ویڈ لوکل امیرس مجیسٹر جو اس جو شخص اپنی جو زہر شناخت ہے اس کو چھپانے کی کوشش کر رہا جس سے شخ پیدا ہو رہا ہے یا اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ پر کھڑا ہے جس کا وہاں پر کوئی معاملات نہیں بنتے ٹھیک ہے اور کوئی آگے سے سیٹس فیکٹری بہانہ نہیں بناتا ہے کوئی اچھی معقول وجہ اس کے پاس نہیں اس جگہ پر کھڑے ہونے کے حوالے سے تو جو عدالت ہے سچ مجیسٹیٹ میں ریکوائر سچ پرسن تو شو کوز وائی شو ناٹ بی آرڈر تو اگزی کیوٹ ابان تو اس سے وہ مچلکہ لے سکتی ہے اس کے کام نہیں کرے گا اور اس کی جو ٹائم لیمٹ ہے وہ تین سال تک ہو سکتا ہے اس کے بعد سیکشن ایک سو داس ہے سیکیورٹی فائر گوڈ بیہویئر فرام ہیبیچول افینڈرز جو عادت عادی مجرمان ہیں ان کے اچھے برطاؤں کے حوالے سے مچلکہ لیا جا سکتا ہے اس حوالے سے مجیسٹر فرس کلاس کو اختیارات حاصل ہیں کہ اگر کوئی ایسی انفرمیشن اس کے پاس آتی ہے کہ کوئی حیبیٹ روبر ہاؤس بریکر اور فورجر کہ کوئی ایسا بندہ جو آدھی چور ہے آدھی نقبز نہیں کرتا ہے آدھی دوسرا فورجر ہے جو جس کی عادت جالی دست عویزاد کو تیار کرنے کے حوالے سے اور اس بہ حیبیٹ آف ریسیور اور سٹولن پروپٹی جو کہ مشہور ہے چوری کا سمان خریدنے یا اپنے قبضے میں رکھنے کے حوالے سے یعنی جو عمومن آجاتا ہے کہ جو رسا گیر ہوتے ہیں جو عادتا عادی طور پر جو ملزمان ہوتے ہیں جو پروپٹی بغیرہ ہوگی جو چوری شدہ مال ہوگا اس کے حوالے سے وہ معاملات کرتے ہیں یا جو آدھی طور پر کیٹ نیپنگ کے ملزمان ہو اپڈکشن کے ملزمان ہو اگز توشن زبردستی کسی بھتہ خوری کے ملزمان ہو چیٹنگ کسی کو دھوکہ دی کے حوالے سے مشیف شرارت کرنے کے حوالے سے یا اس کے علاوہ چیپٹر ٹویلو چیپٹر نمبر بارہ پاکستان پینل کوڈ اور اس کے علاوہ سیکشن چار سو نانمے اے چار سو نانمے بی اور چار سو نانمے سی چار سو نانمے ڈی کے تحت جو ملزمان ہوں ان کے تحت اف دیٹ کوڈ یہ سی ار پی سی کے سیکشن ہیں ان کے تحت اگر کسی کوئی عادی مجرم پکڑا جاتا ہے اور وہ باس جو باس نہیں آتا ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو اس کی آگے ہے جو نقصے امنی امہ کے حوالے سے جو پوبلک فریس کو بریچ کرتے ہوں ان کی وہ کریں یا امنی امہ کو کروانے میں کسی کی مدد کرے ٹھیک ہے جو کہ ایک بہت خطرناک آدمی ہے ٹھیک ہے اور خطرناک ہونے کے حوالے سے وہ بدماش ہے سینہ زور ہے اور معاشر کے لیے جو ہے نا وہ ایک خطرے کا باعث ہے ایسا شخص تو پھر کیا کرے گا مجسٹریٹ میں تو اس سے زمانتیم چلکا لیں گے اس کے گوڈ بہیویر کو لے کر اور یہ تین سال کے لیے ہو سکتا ہے اس کے بعد سیکشن ایک سو گیارہ ہے یہ جو ہے وہ ارپیل ہو چکا ہے ایک سو بارہ ہے آرڈر ٹو بی میڈ کے حکم کا جاری کرنا وہ حکم کیسا ہوگا جو سیکشن ایک سو سات سیکشن ایک سو آٹھ سیکشن ایک سو نو دس کے تحت جو حکم ہے وہ کیسا ہوگا اس سو 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 جو 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 جس شخص کی بابت سارے معاملات ہیں اگر وہ عدالت کے اندر موجود ہے اس پڑھ کر سنایا جائے گا اور اگر وہ چاہے گا اس کی خواہش ہوگی تو جو اس کا مصفدہ ہوگا اس کو سمجھایا بھی سکے گا جہاں پر وہ پروسیڈنگ نہیں سمجھ سکتا تو اس کے بعد سیکشن ایک سو چودہ سمنز اور وارنٹین کے سو پرسن ناٹ سو پریزنٹ اگر وہ شخص جو ہے وہ عدالت جس کے خلاف یہ کاروائی ہو رہی ہے اگر وہ شخص عدالت میں موجود نہیں ہے تو مجیسٹر شیل اس کو پیش ہونے کے لیے سمن جاری کر سکتا ہے اور اگر وہ شخص جو ہے کسٹیڈی میں ہے اگر وہ کسٹیڈی میں ہے تو جس افیسر کی کسٹیڈی میں ہے اس کو وارنٹ جاری کریں گے کہ اس شخص کو عدالت کے سامنے پیش کریں اس کے بعد اس کی پروائیزو ہے پروائیزو کہ جب مجیسٹیڈ کے پاس کوئی انفرمیشن آتی ہے کسی دوسرے بھائی سے آتی ہے یا کسی جو ہے وہ پولیس افیسر کی رپورٹ کے نتیجے میں آتی ہے اور مجیسٹیڈ کے پاس ہے ریسن تیر دا کمیشن آف بریچ آف دا پیس اور یا جو مجیسٹیٹ ہے اس کے پاس یہ اس کو یہ خطرہ ہے یا کہ یہ بندہ جو ہے وہ باز نہیں آئے گا یہاں پر تیر لکھا یہاں پر فیر ہے یہ باز نہیں آئے گا بریچ آف پیس کرنے سے تو جو مجیسٹیٹ ہے آہ اور اس کو یہ یقین ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ باز نہیں آئے گا اس کو یہ خطرہ ہے اس کے پاس یہ ایویڈنس آ چکی ہے یہ بندہ رہا کر دیا گیا تو یہ معاشر کے لئے خطرے کے باز یہ دوبارہ نقصان کرے گا دوبارہ امن امہ کو نقصان پہنچ جائے گا تو جو عدالت ہے اس وقت بین بیدہ امیجییٹ آریسٹ آف سچ پرسن اس وقت اس بندے کو اس ملزم کو گرف تر کرنے کا حکم دے گی اور اگر وہ رہا کر دیا جا چکا ہے تو اس کی گرف تاری کے لئے وارنٹ جاری کیا جا سکتا ہے سیکشن ایک سو آرڈر کیا جا چکا ٹھیک ہے وہ جو آرڈر ہوگا یعنی کہ کوئی سم یا وارنٹ جو ایک سو چونہ کے تحت سم یا وارنٹ جاری کیا گیا ہے ایک سیکشن ایک سو بارہ کی ریکوئرمنٹ کے معاملات میں اس کے یہ وہ لکھا گیا ہے وہ سارے معاملات ہیں تو وہ آرڈر ہوگا وہ اس اس کے ایک کوپی جو ہے وہ اس وارنٹ یا سم کے ساتھ ہوگی ٹھیک ہے اور اس کی جو کوپی ہے شیل بی دیلیویڈ بی آف فیسر سرونگ ایس جی کیوٹن ساتھ سم وارنٹ فار دی پرسن سرونگ آر 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 سیم تو اس کی کی جو کوپی ہے وہ سم یا وارنٹ اس کے ساتھ اٹیچ کی جائے گی ٹھیک ہے ایک سو سولہ ہے پاور پرسنل آٹینڈنس کے ملزم کی جو غیر آزری ہے ملزم کی جو حاضری ہے وہ معاف کی جا سکتی ہے جس بندی کو اس کے حوالے سے کوئی سمن یا ریسٹ جاری کی ہو اور اس سے عدالت نے مچلقہ داخل کرنے کا حکم دیا گیا ہو اس کی عدالت حاضری معاف کرنے کا عدالت کے پاس اختیارات موجود ہے اور اس کو اجازت دے سکتی ہے کہ وہ اپنے وکیل کے ذریعے پیش ہو سکے لیکن یہ سیکشن ایک سو سولہ ہے اس کا جو سکوپ اور اس کی اپلیکیشن ہے اس حوالے سے اپنے بتاؤں گا یہ سیکشن ہے یہ سیکشن ریلیٹس تو این آرڈر ریکوائرنگ ایسی کیوٹنگ ایسی کیوٹنگ آف ایسی کیوٹنگ دی پیس سیکشن آلسو پرمیٹ ہیم تو اپیر بی اپ لیڈر جس شخص کو مچلکے کا حکم دیا گیا جس شخص کو مچلکے کا حکم دیا گیا وہ اپنے وکیل کے ذریعے پیش ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا شخص نے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ سیکشن ایک سو سترہ ہے سچائی کو سامنے لانے کے حوالے سے انکواری کا اختیار ہے جب سیکشن ایک سو بارہ کی تحت جو آردر ہے وہ منظم کو ایکسپلین کر دیا گیا ہے جو کہ سیکشن ایک سو تیرہ کی تحت عدالت میں موجود ہے اور ایکسپلین 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 یا وہ شخص ہے وہ سیکشن ایکسپلین کی کمپلائنس کے نتیجے میں عدالت کے سامنے پیش ہو چکا یا پیش کیا گیا ہے تو کیا ہوگا مجیسٹر شیل پرسید انکوائر دا ٹروت آف دا انفرمیشن مجیسٹر کے پاس جو انفرمیشن ہوگی اس کی سچائی کو جاننے کے لیے انکوائری ہیلڈ کریں گے انکوائری کریں گے ٹھیک ہے اور اس حوالے سے وہ ایویڈنس بھی لے سکتے ہیں اگر وہ ضروری سمجھیں گے تو اگر اس کا جو سب سیکشن سب سیکشن ٹو ہے سچ انکوائری شل بی میڈ وہ انکوائری ہوگی وہ چیپٹر بیس اف کنڈکٹن ٹرائل انز ریکارڈنگ ایویڈنس ایکسیپٹ دیٹ نو چارچ بی فریمڈ تو وہ جو چیپٹر بیس ہے کوڈ اف کرنیل پروسیجر نہیں ہے اس کے بعد جو ہے سیکشن ایکسو سترہ کی سترہ کا سب سیکشن ٹری ہے وہ یہ کہتا ہے پینڈنگ کمپلیشن آف انکوائری انکوائری کی جو انکوائری اگر پینڈنگ ہے اگر زیر سمات ہے ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا اور اس میں وہ سارے معاملات کر دی گئے ہیں ایف کنسیڈرز دی ایمیجیٹ مییر سار نیسیسری فار پروینشن آف بریچ آف پیس آف پیبلک ٹرنکوائلیٹی آر دک میشن آف این آف آر پیبلک سیفٹی فار سرچ ٹو بی ریزن سو بی ریکارڈنگ اٹرائٹنگ دریک پرس ایسپیکٹ ہوم انڈر سبارہ اس بین میڈ یعنی جب تک وہ انکوائری جو ہے اس کا جو کرکس ہے وہ یہی ہے سب سیکشن تھری کا کہ جب تک انکوائری فائنل نہیں ہوتی اس وقت تک کے لیے وہ ان سے ملزم سے گوڈ بہیویر کے حوالے سے جو ہے وہ مچلکہ لے سکتی ہے اور وہ جو مچلکہ ہوگا وہ انکوائری کے ختم ہونے تک بھی ہو سکتا ہے یا اس کے باپ تک بھی ہو سکتا ہے پروائیڈر دیت اس کی جو پروائیزو ہے اس میں نو پرسن اگینسٹ ہوم پرسیڈنگ آر ناٹ بینگ ٹیکن انڈر سیکشن ایک سو آٹھ ایک سو نو ایک سو دس شیل بی ڈریکٹر ٹو ایکزیکیوٹ اپونٹ فار منٹیننگ گوڈ بہیویر یعنی کہ اس سیکشن کے تحت اس پروائیزو میں کہ جس شخص کے خلاف سیکشن ایک سو آٹھ ایک سو نو ایک سو دس کے تحت کاروی ہو چکی ہے ٹھیک ہے اس سے اس سیکشن کے تحت یعنی کہ ایک سو سترہ کے سیکشن کے تحت عدالت ان سے مچلکہ جو ہے نا وہ نہیں لے سکتی the conditions of such bond جو مچلکی کی شرائط وغیرہ ہوں گی as to amount thereof or as to provision of short is number of number thereof pecunity extent of their liability shall not be more that those specified in order section ایک سو بارہ تو ان کی جو ایک سو بارہ کی requirement اس کے مطابق ہی جو number of shorties کے معاملات ہوں گے ٹھیک ہے اور number of اس کی جو pecunity extent کی کنتنی مالیت کو ہوگا ٹھیک ہے اور جو ایک سو بارہ کی requirement ہے اس کے مطابق وہ order ہوگا اس کے بعد sub section 4 for the purpose of this section the fact that a person is an habitual offender or is desperate or dangerous as to render him being at large without security hazardous to the community may be proved by the evidence of general repute or otherwise یہ پر عدالت کے سامنے یہ fact ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ عادی مجرم ہے یا خطر ناک ہے یا مختلف community کو اس کے حوالے سے خطرہ ہے تو اس کا جو یہ سارے معاملات ہیں جو اس کا یہ conduct ہے یہ evidence جو ان کی یا تو جو ان کوئر یا وہ کٹھی بھی ہو سکتی ہے یا لیدہ لیدہ بھی ان کوئری ہو سکتی ہے اس کے بعد ایک سو اٹھارہ ہے order to give security مچلکے مچلکے داخل کا حکم دینا یا ان کے زمانے داخل کرنے کا حکم دینا if اگر upon such inquiry اب inquiry کے نتیجے میں اگر prove ہو جائے if it is proved that keeping the peace maintenance of good behavior as the case may be the person in respect whom the inquiry is made should execute a bond اور اس inquiry کے نتیجے میں یہ ثابت ہو جائے کہ keeping the peace کے لیے good behavior کے لیے مچلکہ لیے جانا ضروری ہے تو جو majestate ہیں وہ اس طرح کا order کریں گے provisor میں first option ہے that no person shall be order to give security of a nature different from or of an amount larger than or for a period longer than that specified 12 یعنی کہ اس شخص مچلکے کا order کریں گے لیکن وہ جو مچلکہ ہوگا وہ اس سے different nature کا نہیں ہوگا ٹھیک ہے جو case کی nature ہوگی اس case کے مطابق ہوگا اور اس case کی نویت سے زیادہ amount کا بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے اگر عمومن ان cases میں 50,000 کا مچلکہ چلتا تو اس میں بھی 50,000 کا ہی مچلکہ چلے گا اگر عمومن ان cases میں جو time period وہ ایک سال ہے تو اس inquiry کرنے کے بعد بھی اس کو ایک سال ہی رکھا جائے گا دوسرا amount of every bond shall be fixed جو مچلکے کی amount ہے جس کی رقم ہے اس کو fix کیا جائے گا ویت دیو رگار to the circumstances of the case and shall not be accessible وہ case کے حالات و واقعات کے مطابق اس کو رکھا جائے گا اور وہ زائد نہیں ہوگی thirdly تیسری condition اس میں یہ ہوگی when the person in respect of whom inquiry is made is a minor جہاں پر جس شخص کے حوالے سے inquiry ہیڈ کی گئی ہے وہ شخص اگر منر ہے نبال ہے the bond shall be executed only by short is تو جو مچالک ہے صرف اس کے زامن کی طرف سے داخل ہوگا اس کے بعد section 119 ہے discharge of persons informed against کہ ان کو جو persons ہیں ان کو discharge کرنے کا بھی اس عدالت کے پاس اختیار ہے جس کے حوالے سے جن کے خلاف جو ہے وہ information ان کے پاس آئی ہے if تحت انکویری میں it is not proved that یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان شخص ان اشخاص کے keeping the peace کے لیے اور good behavior کے لیے منچلکہ لینا ضروری ہے the court may be should execute the point the magistrate shall make an entry on the court to that fact if the person is in custody only for the purpose of the inquiry shall release him and if such person is not in custody shall discharging تو عدالت اس سے مجلکہ لے بھی سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر وہ بندہ جو ہے وہ arrest میں ہے اور صرف inquiry کی وجہ سے وہ arrest میں ہے وہ گرفتر ہے تو اس کو release کر دے گی اور اگر وہ بندہ جو custody میں نہیں وہ اس کا جو part c proceedings in all cases subsequent to order to furnish security کہ security کے جو معاملات ہیں جو زمانت رامہ داخل کرنے کے باب کے عرڈنس کے باب کی جو کاروائیہ وہ کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس سیکشن 120 ہے commencement of period for which security is required if any person in respect of whom an order requiring security is to be made under section 106 or 118 at the time of such order is made sentenced or undergoing a sentence of imprisonment the period of which such security is required shall commence on the expiration of such sentence یعنی کہ اس کا جو زمانت رامہ کی جو مدت ہے وہ کب start ہوگی ٹھیک ہے جو مچلکہ لیا جا چکا ہے section 106 یا section 118 کی طرح تو وہ کب start ہوگا وہ اس وقت start ہوگا جب اس کے جو دوسرے جرائے میں ان کی سزا ختم ہوگی اس کے بعد وہ start ہوگا یعنی کہ shall commence on the expiration of such sentence اس کی جو ہوگا اس کا time اس وقت شروع ہوگا اس کے بعد سب section two میں دوسرے حالات میں جس دن وہ order ہوا اس دن اس کا جو پیرد ہے وہ start ہوگیا ٹھیک ہوگیا اس کے بعد ہمارے 121 contents of bond جو مچلکہ ہے اس کے جو content ہے اس میں کیا لکھا ہو کیا کس طرح کی تحریر ہو تحریر کے حوالے سے ہے جو مچلکہ عدالت میں داخل کیا جائے گا اس پر پبندی لگائے جائے جو کہ وہ پیس اس کو کیپ کرے گا اپنا جو بہیویر وہ اچھا رکھے گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو cases ہیں جب اس کے علاوہ وہ کوئی بھی ایسا جرم کریں گے تو وہ اس مجلکے کی بریچ سمجھی جائے گی اور اس سے ان کا جو مجلکہ وہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے پاور ٹو رجیکٹ شورٹیز ایک سو بائیس کے تحت ہے کہ عدالت کے پاس ان کی جو شورٹیز ہیں جو ان کے زمانت رامے ہیں ان کو رجیکٹ کرنے کا اختیار ہے کہ وہ کسی کسی بھی شورٹی کو کسی بھی مجلکے کو ریفیوز کر سکتا ہے جو ہے وہ رجیکٹ کر سکتا ہے اینی شورٹی ایکسیپٹڈ جو اس سے پہلے اگر شورٹی یا زمانت راما مجلکہ اس کے پریڈیسیسر کی طرف سے بھی اگر لیا جا چکا ہے اور وہ آ کر یہ سمجھتے ہیں انفٹ پرسن ہے اس مجلکے کے لیے یہ اہل نہیں ہے تو اس کو اس شورٹی کو اس مجلکے کو وہ رجیکٹ کر سکتا ہے وہ مسترد کر سکتا ہے پروائیڈر اس کی جو پروائزو ہے اس مجلکے کو رجیکٹ کرنے سے پہلے یا اس کو قبول کرنے سے انکار قبول کرنے کے انکار سے پہلے ہی شیل آئیدر ہیمسیل ہولڈن انکویری اون اوت وہ باحلف انکویری یا تو خود کر سکتے ہیں اندہ فٹنس آف سوٹی اس زامن کی فٹنس کے حوالے سے آر کاؤز سچ انکویری تو بی ہیڈ یا اس انکویری کرنے کا حکم دے سکتے ہیں اور پھر اس کی نوٹس ٹو دے شوٹی وہ جو انکویری کو ہولڈ کرنے سے پہلے وہ جو زامن ہوگا اس کو نوٹس جاری کریں گے اور زامن کو بھی نوٹس جاری کریں گے اور جس کی بابت وہ مچلکہ داخل کیا گیا اس کو بھی نوٹس جاری کریں گے شیل ان میکنگ انکویری کریں گے ان سے کہیں گے کہ آپ کے حوالے سے کوئی ایویڈنس حوالے سے دینا چاہتے ہیں تو اس کو بھی ریکار کرنے کے اختیار آت ان کے پاس موجود ہے سب سیکشن تھری ہے اگر مجھے سٹیٹ کے پاس وہ موجود ہیں مطمئن ہو جاتا ہے کو اس ایویڈنس میں اس انکویری کی ایویڈنس میں ایویڈنس آتی ہیں اور ایویڈنس کو کنسیڈر کرتے ایویڈنس کو مانتے ہوئے اگر مجھے سیٹیس فائیڈ ہے جو زامن ہے وہ انفیٹ پرسن ہے ٹھیک تو وہ کیا کریں گے تو اس کو منصوحی کے حوالے سے آرڈر کر دیں گے کہ جو مچالکہ یہ قابل قبول نہیں ہے اور اس کیس میں اگر وہ شوٹ ریجیکٹ کرتے ہیں تو اپنی جو ریجن ہیں ان کو وہ ریکارڈ کریں گے اس کے بعد اس کو ریجیکٹ کرنے سے پہلے جو اس سے پہلے ایکس کی جا چکی ہے جو مجیسٹ ہوگا وہ کیا کر گا شیل ایشو سمون یا وارنٹ جاری کر سکتا ہے زامن کو بھی اور اس ملزم کو بھی ٹھیک ہے کہ وہ عدالت کے سامنے پیش ہو کر اپنی اظہار وجو بیان کریں اپنے جو بیان اس حوالے سے وہ ریکارڈ کروائیں کہ وہ اس سوالے سے کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد سیکشن وان وان ٹون ٹی ہے اگر کوئی کسی شخص کو مچلکہ کا آرڈر دیا گیا لیکن وہ جو شخص ہے وہ مچلکہ داخل نہیں کرتا ٹھیک ہے وہ مچلکہ داخل نہیں کرتا تو پھر عدالت کیا کرے گی اگر کسی شخص کو ایک سو چھے یا ایک سو ٹھارہ کی تحت اس کو مچلکہ داخل کرنے کا حکم دیا گیا اور وہ مچلکہ داخل نہیں کرتا پھر عدالت کیا کرے گی ہی شیل وہ عدالت یہ کرے گی ہی شیل بی کمیٹڈ ٹو پریزن اس کو قید میں ہی رکھے گی اگر وہ اس سے پہلے جو ہے وہ کیس میں اگر وہ جیل میں ہے تو اس کو جیل میں ہی رکھے گی کب تک اگر انتل سچ پریٹ ہی گیوز دا سکیورٹی فاردہ کوٹ جسٹ میڈ دا ارڈر ریکوائرنگ اٹ کہ جو اسے جتنا عرصہ گوڈ بہیویر کے لیے اسے مچلکہ لیا جانا ضروری ہے ایک سال دو سال تین سال تاک اگر اسے گوڈ بہیویر کے حوالے سے مچلکہ لیا جانا ضروری ہے اور وہ مچلکہ داخل نہیں کر سکتا تو اس کی سزا ختم ان کے بعد اتنے سال یا اتنی مدد کے لیے جتنا مجسٹر صاحب نے آرڈر کر دیا وہ اتنی دیر اپنی سٹڈی میں جیل میں گزارے گا اس کے بعد پروسیڈنز وینٹو بی لیٹ آن بیفور ہائی کوٹ اور سیشن کوٹ کے سامنے جب اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا جب کسی شخص کو عدالت نے حکم کر دیا مجسٹر نے حکم کر دیا کہ آپ نے ایک سال کا جو سکیورٹی مچلکہ ہے ایک سال کا جو کیپنگ گوڈ بیہیویر کیپنگ دا پیس کے والے سے ایک سال کا جو مچلکہ وہ اپنے داخل کرنا ہے اینڈ سچ مجسٹیٹ شیل ایف سچ پرسن دس ناٹ گیف سکیورٹی ایفور مینشن ایشو اوارن ڈریکٹنگ ہیم تو بی جب تک عدالت سے جب تک اس عدالت سے سیشن سیشن کوڈ سے اس حوالے سے کوئی گائل نہیں آتی اس حوالے سے کوئی ایرڈر نہیں آتا اور جو پرسیڈنگ ہوگی وہ جتنی جلدی ہو سکے گی کنینینٹلی طور پر جو ہے وہ حال ہوگی اس جیس کے سامنے ٹھیک ہے تو اس کے بعد دس سیشن جیس آفٹر ایگزیمننگ سج پرسیڈنگ وہ جو پرسیڈنگ ہوگی وہ سیشن جیس کو ٹرانسفر کر دی جائے ٹھیک ہے اور جو سیشن جیس جیس سیب ان پرسیڈنگ کو ایگزیمن کرنے کے بعد اور ریکوئرنگ فاردہ مجیسٹیٹ اینی اینی فردر انفرمیشن اور ایویڈنس اور مجیسٹیٹ صاحب سے کوئی اس کے علاوہ کوئی معلومات یا شہادت یا کوئی انفرمیشن لینے کے بعد میں پاس سچ آرڈر اس کے بعد وہ کوئی مناسب سا آرڈر کریں گے سیشن جیس سب ٹھیک ہے اس کے بعد پروائیڈد دی دی پریئیڈ فاروی چینی پرسن اس ایویڈنس فار فیلر تو گیو سکیورٹی شیل ناٹ اکسیڈ تھری یر اور اب ٹائم لیمنٹ کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص مچلکہ داخل نہیں کرتا ٹھیک ہے اس سے کنوکشن کے بعد جو مچلکہ اس سے لیا گیا کی اگر وہ نہیں داخل کرتا سے زیاد نہیں ہوگی اس کے پاس سب سیکشن 3 a ہے if سکیورٹی has been required in the course of the same proceeding from two or more persons respect of any one of the home proceeding are referred to the section judge under سب section 2 such reference shall also include the case apply to the case of such persons also accept that the period of any for which he may be imprisonment shall not exceed the period for which the order was which he was ordered to give security یہ جو section ہے یہ یہ کہتا ہے کہ اس میں جس security کا جس sub section 2 میں جس security کا حکم دیا گیا ہے وہ جس security ہے وہ اس میں include نہیں ہوگی دوسرے جو persons ہیں ان کی security جو ہے وہ include نہیں ہوگی وہ سارے جو persons ہیں عرف عام میں ان کو لیدہ لیدہ لیا جائے گا ان کو لیدہ لیدہ deal کیا جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد section 3 بی ہے سب section 3 بی ہے اس سیشن جائے میں نے اس دیس کریشن ٹرانس فر اینی پروسیڈنگ لیدہ ڈاون بی فور ہیں تو جو وہ اپنی جو سیشن جائے سیب کے پاس جو پروسیڈنگ آتی ہیں وہ اپنے کسی اڈیشنل سیشن جائے کو بھی ٹرانس مچالکہ ہے وہ جیل کا جو official انچارج ہوگا اس کو وہ جو ملزم مچالکہ دیتا ہے تو جیل کا سپری ڈنٹ ہوگا آفی جیل ہوگا وہ اس جو مچالکہ ہے مطلقہ کے پاس بیجے گا اور مجسٹر سایب کے آرڈر کا ویٹ کرے گا اور اس عدالت کے آرڈر کے جو سکیورٹی فارڈی فارٹ مچالکا کوئی داخل نہیں کرتا فارڈی فارٹ آف سکیورٹی کے والے سے سزا اس کی کتنی احصام ہو سکتی ہیں اگر کوئی شخص کیپ تا پیس کے لیے مچالکا داخل نہیں کر سکتا تو اس کی جو سزا ہوگی وہ سمپل ہوگی وہ سادہ قید ہوگی ٹھیک ہے سب سیکشن سکشن سکس ہے اگر کوئی شخص کیپ تا پیس کے لیے انچار dad سکیورٹی فار گوڈ بہیویر شیل where the proceedings have been taken under section 108 be simple ٹھیک ہے اگر section 108 کے تحت اس نے مچلکہ داخل نہیں کیا اس کی آٹر کیا گیا پھر اس کی جو سزا ہوگی وہ سیمپل ہوگی اور جہاں پر section 109 اور 110 کی ہوگی وہ regress بھی ہو سکتی ہے اور سیمپل بھی ہو سکتی ہے یعنی کہ وہ قید بامشکت بھی ہو سکتی ہے اور سادہ قید بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد section 124 ہے power to release persons imprisonment for failing to give security کی عدالت کے پاس یہ power ہے کہ کسی بھی شخص کو جو کہ security جو کہ مچلکہ زمانت نامہ داخل نہیں کرتا اس کو رہا کرنے کا whenever the section judge is of opinion that any person imprisonment for failing to give security under this chapter may be released without hazard to the community or to the other person he may such release person such person to be discharged اگر session judge کے پاس یہ اپین گنا جاتی ہے وہ satisfy ہیں کہ یہ جو بندہ اگر اس کو رہا کر دیا جاتا ہے یہ community کے لیے خطرہ نہیں بنتا یا خطرناک نہیں ثابت ہوتا ہے تو اس کو جو عدالت ہے session judge اس کو ڈسچارج کر سکتے ہیں رہا کر سکتے ہیں whenever whenever any person has been imprisoned for filler to give security under this chapter session judge may session judge may make an order reducing the amount of the security or the number of the shorties تو جو session جیسا ہے وہ اس میں جو دوسری چیز ہے اس میں جو مچلکہ ہے اس کی amount جو ہے اس کو کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے جو زامن مقرن ہے یا ان کے دو زامن لیے یا تین زامن کا حکم ہے تو ان کی تعداد میں بھی وہ کمی کا کمی کا order کر سکتے ہیں subsection 3 and ordered under subsection 1 may direct that discharge of such person either without condition or upon any conditions جو subsection 124 subsection 1 جو discharge گی ہو رہی ہے وہ conditional بھی ہو سکتی ہے وہ مشروط بھی ہو سکتی ہے اور بلا مشروط بھی ہو سکتی ہے گیر مشروط بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی جو اپنی ہے کوئی بھی جو condition ہے اس وقت ختم ہو جائے گی when the period for which the person was ordered to give security as expect اگر اس کو conditionally طور پر رہا کر دیا جاتا ہے اور جتنی period کے لیے اس سے مچلکہ لیا جانا ضروری تھا اگر وہ period جب ختم ہو جائے گا اس کے جو conditions ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گی اس کے بعد جو provincial government ہے وہ اس طرح کی جو conditions کے حوالے سے جو conditional discharge اس کے حوالے سے بنا سکتی ہے اس کے بعد سب section five ہے اگر کسی شخص کو conditional order پر discharge کر دیا جائے تو جو سیشنز جا جائیں ان کی طرف سے کیا گیا یا ان کے سکسیسر کی طرف کیا گیا اور وہ جو فلفل نہیں ہوتی ان پر عمل نہیں ہوتا تو ان کو کینسل بھی کر سکتے ہیں ٹھیک جب conditional order ہے اس کو cancel کر دیا جاتا ہے تو جو شخص ہوگا وہ پلیس فیسر اسے بغیر وارنٹ کے بھی جو ہے وہ arrest کر سکتی ہے اور اسے سامنے پیش کر سکتی ہے اس کے بعد جو ہے یہ یہ بس ایسے یہ اس کی ڈیٹیل جو ہے اس میں آ جائے کہ سیشن جیج میں ریمانڈ سیچ پرسن تو پریزن ٹوینٹر کو سیچ آن ایکس پرسن یعنی کہ اگر کسی شخص کو کنڈیشن پر ڈس چارج کر دیا گیا ٹھیک ہے اور وہ فرض کریں کہ اسے تین سال کا مچالکہ لیا جانا ضروری تھا اور وہ پہلے دو سال ٹھیک طرح سے گزار آخر ایک سال کی جو ٹیمز این کنڈیشن کو بریک کرتا ہے تو پھر اس کا ریمینڈر پیریڈ ہوگا اس سزاہ کو پورا کرنے کے لئے جیل میں یہاں پر جسٹرک مجیسٹرٹ اب سیشن جا 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 گیا جو سیشن جا جا اس کے پاس یہ پاور ہے کہ کسی بھی مچالکے کو وہ کینسل کر سکتے ہیں سیشن جا جا میں ایٹ اینی ٹائم فار سیفشنٹ ریجن اگر ان کے پاس کوئی معقول وجوہات موجود ہیں کینسل اینی بونڈ فار کیپنگ دا پیس تو وہ کسی بھی مچالکے کوئی اس چیپٹر کے در کسی بھی مچالکے کو وہ کینسل کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے کہ جو مچالکہ جاتے ہیں وہ کب ختم ہوگی کب ان کی میاد ختم ہوگی کب ان کی واپسی ہو سکتی ہے اینی شوٹی فاردہ پیسیبل کنڈکٹ فر گوڈ بیہیویر اینی پرسن می ایٹ اینی ٹائم اپلائی ٹو کنسرنٹ منجسٹر فرس کلاس کہ جو اگر کسی شخص نے اپنا مچالکہ خود واپس لینا یہ کینسل کروانا تو وہ مطلقہ مجسٹر کے پاس اپلیکیشن دے کر اپنا مچالکہ واپس لے سکتا ہے ٹھیک ہے تو وہ دالت جو ہے وہ اس کا مچالکہ کینسل کرنے کی مجاز ہے جب وہ درخواست دائر کی جاتی ہے تو جو اس شخص کی بابت وہ مچالکہ داخل کیا جا گیا گیا اس کو سمن یا وانٹ جاری کرتی ہے کہ وہ دالت میں پیش ہو اور اپنا نیا مچالکہ جو ہے وہ دالت میں داخل کرے اس کے بعد وان ٹونٹی سکس اے ہے سیکیورٹی فار این ایکسپائرڈ پیریڈ آف بونڈ جو بقیہ میاد ان کی رہ جاتی ہے ٹھیک ہے اس حوالے سے بھی جو عدالت ہے ان سے مچالکہ لے سکتی ہے یعنی کہ پہلے دو سال انہوں نے گزارتی ہے اور آخری ایک سال رہتا ہے دوسرے حوالے سے جو عدالت ہے ان کو فریس سیکیورٹی کا جو ہے نا وہ حکم دے سکتی ہے ٹھیک ہے یہ تھا ہمارا لیکچر بیچ میں تھوڑا سا کمپلیکیٹر بھی ہو گیا ٹھیک ہے اور اس میں جو بھی کمی رہ گی جو بھی کمی کتائی رہ گی انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کے پر اس کو مزید کلیر کیا جائے گا امید آج کی ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ